میرے ساتھ اس وقت ہمارے بہت ہی استاد محترم ایک انٹرنیشنل فگر آرٹسٹ کیلیگرافر اور ایک ورلڈ نیول کے رناؤنڈ جن کو میں بولوں گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے عظیم اکبال صاحب مجود ہیں میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ایک ویڈیو میں نے آپ کی بنانی ہے اور آج ہم ان سے بات کریں گے خطوں کے اوپر کہ جو عربی خط ہیں ان کی کیا اسٹری ہے ان کا سٹارٹ کیسے ہوا کہاں سے ہوا اور کون کون اس کے بنانے والے ہیں تو سل جی ہمیں تھوڑا سب سے پہلے خطے سلس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کب ایجاد ہوا کیونکہ یہ بہت مشہور خط ہے میں نے دیکھا ہے اکسر اسپریومنٹس آتے ہیں کہ وہ سلس سکائیں سر سلس سکائیں تو وہ سلس کے اوپر بہت ہی ایک عضب دست ایک آرٹ ورک ہوتا ہے مطلب ایس کمپیٹ ویسے تو سالی اسلامی کے ہیں لیکن اس میں بڑا ایک بضا آتا ہے خط میں کام کرنے کا بھی تو ایسا آرٹس میں نے بھی کبھی ایک آدھ دفعہ سے فاغ ہوتا ہے تو میں بھی اسی پہ ہی زیادہ دور ہوتا ہے کہ سلس ہی کروں تو سر اس کے بارے میں سوڑی بضا آت کیلئے گا میں دیکھنے والوں کو سننے والوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو ہم آغاز کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خط بسبرانہ خط تو ایجپشن کے بار سے آٹھ نو ہزار سال پہلے سے شروع ہوا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ چودہ سو سال پہلے جو خط رہی تھا مکہ میں وہ خط حیری تھا جو عرب لکھتے تھے لوگ یعنی کہ چودہ سو سال پہلے نبی پاک کے زمانے میں جو خط تھا وہ خط حیری تھا حیری تھا جو قرآن مجید جس پہ لکھا گیا جو صحابہ کرام لکھتے تھے جو صحابہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیری خط میں لکھا پھر یہ ہوا کلم اجازوئی کلم سے مراد یہ ہے کہ کلم جو کا نہیں کلم ہے نا ٹھیک ہے کلم بانس کی کلم جو ہے ٹھیک ہے یہ بانس کی کلم صحیح اس سے جب ہم لکھتے ہیں تو جیسے کچھ لکھا ہے تو یعنی کہ سی سی یہ کلم یہ جب ہم نے حیری کو لکھا تو کلم سے عدر وائز حیری جو لکھا گیا ہے اچھا وہ آپ کو دکھاتا ہوں اچھا یعنی کہ یہ جو آپ نے یہ جو پر ہے اس سے لکھا جاتا ہے اس سے مختلف ٹوچ سے ان کے پاس ہوتا ہے تو پانچ خطوط لکھے گئے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوائی اچھا ٹھیک ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چاری صحابہ تھے قرآن قاتب کے جو قاتب تھی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک بہت خصورت اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ کے لکھا ہوا قرآن پاک کفی اس لئے پڑا کہ جب دہرلو کو مسلمان کفا بنا تو اس کی مناسبت سے خط حیرک کچھ اکلم سے لکھا گیا تو اس کی مناسبت سے اس خط حیرک کا نام کفی پڑ گیا جب لکھا گیا کلم سے لکھا گیا تو مسلمان ظاہر ہے بڑا شوق سے نیانیا قرآن پاک تھا آمد سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر ملے ہمیں قرآن پاک حدایت ملی لوگوں کو تو جب قرآن پاک لکھا گیا تو مسلمانوں نے باشا وقت اس میں ملبس ہوئے تو یہ دو سو بہتر ہجری میں ابن مکلہ پیدا ہوئے تھے بغداد شریف میں اچھا دو سو بہتر ہجری میں بغداد میں تو آپ کا جو خاندان تھا وہ بھی خطا تھا اور گورنر کے ساتھ منسلک تھے گورنر اور بغداد کے ساتھ تو ان کو ریاضی کا علم ستاروں کا علم بہت آتا تھا ابن مکلہ نے بھی سیکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بیڈ لکھ سمجھ لیں کہ ان کے ہاتھ کار دیئے تھے لازم یقید ان کے ہاتھ یہ اقلت کے مکلہ کی تسویرww ان کے ہاتھ کار دیئے ہیں تو انہوں نے ک لم ہاتھوں کے ساتھ بان کے ابن اسsawل انتہی کیء سااد کا استعمال انہوں نے دائرہ پلفلی llegó편 اچھا دائرہ گورنر دائرہ پvariめ بکس یہ سات کھت کا بیرہ ہے ٹھیک 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 ان کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے ثوہ انہوں نے کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہے نسخ الاب خط پہ تقسیم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے یہ جو سات پہ تقسیم یہ کہے ہے؟ یہ سات آسمان اچھا آئیی سی یعنی کہ انہوں نے جو علیف کا سٹارٹ دیا وہ سات کٹ سے دیا انہوں نے اس کو نظر رکھا کہ سات کٹ سے دیا سات کٹ کا کاؤس لگا کے سات کٹ تدائیل آیا اچھا 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 اس کے اندر بیل، جیم یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو علیف تکلے، علیف سات کٹ اسی دائرے کے اندar آزید پر اپنے گیم ان Eveningyor اسی دائروں کی 50TH یعنی کہ جوすلس الڑوںras و اسی دائرے کے اندار ہیں یہ جیومیٹسل سائے ہیں یہ دائرہ کے اندر ہیں آپ دیکھیں کہ کائنات بھی دائرے میں گھوم رہی ہے کیکشاں بھی دائرے میں گھوم رہے ہیں کروڑوں کیکشاں کا جو گیند ہے وہ بھی دائرے میں ہے ایٹم بھی دائرے میں ہے ایٹم کے اندر جو مالی کمورز ہیں وہ بھی گردش میں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خط ہے یہ خانہ کابی کا غلاق کے اوپر جتنی مساجد دیکھیں آپ سنٹریشیا میں مساجد دیکھیں تاج محل دیکھیں رضا رسول دیکھیں اس پر اوپر یہ خطاتی کی گئی ہے یہ خط ہے سورسلی کی گئی ہے یہ بہت مقدس میں سمجھتا ہوں خط یہ بھرپور خط ہے یہ فل کلم کا اس کو پاور فل خط کہتے ہیں اس کی جو ادائیگی ہے جیسے ہم میوزک کرتے ہیں یہ بہت اونچے سرکہ ہے یہ کلم پوری کتکی لگتی ہے اس کے اندر یہ سردار ہے خطوں کا میں سمجھتا ہوں تو پھر یہ خطاتی کی ارونج ہوتے گئے پھر اس نے چھ خطوں سے اجاد کیے تھے ابن مقلہ کے ہاں چھ خطوں سے اجاد کیے تھے اچھا یعنی کہ ایک سلس کے چھ خطوں سے خطوں سے اس کے اندر سے اس نے شاقہ نکالی پھر نسخ نکلے اس کے اندر نسخ اسی سے نکلا نکلے اندر ٹھیک ہے سمجھ لگی یعنی کہ نسخ اس نے ابن مقلہ نے صرف سلس میں یاد کیا اس نے چھ خط اور بھی اسی میں رکا بھی نہیں کیا پھر یہ فارمشن ہوتے گئی سمجھ لگی گی ترکیوں نے مصر میں پھر ایران میں اراق میں سب سے زیادہ جو کام ہوتا ترکی عراق بغداد مصر نے قوانین اجاد پھر حاشم صاحب عبرہیم صاحب بہت بڑے بڑے خطات جو تھے صدی کے ان صدیوں کے انہوں نے پھر بقیدہ اس کی قوانین جاری کر دی ہے کہ اس کے مطابق اتنا جانا ہے یہ ہے ایک اور بات بھی ہے مصر کی سلس تھوڑا سی چینج ہوگی بانسبت ترکی کی سلس سے اچھا اچھا یہ ہے ہماری نسلیق ہے دھیلی کی نسلیق ہے لکھنوں کا سٹائل اپنا ہے ہم بھی تھوڑا سا جیسے ہماری بڑے خودصور کوشید گوھر رکم صاحب تاجدین ریزی رکم حافی یوسف صدیدی بڑا نام ہے پاکستان میں ایسے ہی باہر کے لوگوں کے بڑے نام تھے جنہوں نے خطاتی کے بلکل قوانین اجاری کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو چاہے وہ خط نام بھی لکھیں قوانین تھوڑے سے ان کے نام ان کی ہسٹری آنے چاہیے تھا کہ جب وہ اپنا کام کرے خطاتی کا کام کریں تو اس میں وہ رائچ کریں کہ ہم نے اچھا پھر یہ ہوا کہ ڈسٹورشن بھی آتی ہے کیسے گل جی نے کیا ساتھ کین صاحب نے کیا ہاں یہ در بتائیے گا اس میں کیا تھا ہنیف رامے صاحب پاکستان میں جو موجد ہے وہ ہنیف رامے صاحب ہیں مصابران اختاتی کے مصابران اختاتی کے انہوں نے بڑے خوبصورت کوفی کی سٹائل کو مساجد کو ساتھ لیا جیمیٹرکل پیٹنز لیا اور بڑے پون قدر استعمال کیے فروزی کلر استعمال کیا لائٹ سا بلو قدر بہت خوبصورت سا قدر استعمال کیا گرین قدر استعمال کیا کئی پنگ استعمال کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پھر ساتھ کین صاحب نے مصابران اے مصابران اے یہ کہتا ہے کہ آیت کا ترجمہ جیسے ارشمس والکمر بھی حسبانی ساتھ کین نے بڑا خوبصورت دار سے وہ کائنات کی چیزیں سبزیوں کا ذکر پھلوں کا ذکر پھر گل جی صاحب نے بھی بہت سپے کام کیا گل جی صاحب نے تو اس کو جیسے گلیکسی ہے کیاکشاں ہے اس طرح سے اس کو ایکشن پینٹر کہتا ہوں کہ اس نے اپنے برش کے ساتھ بیس کلر لگائے اور بھاگ کے گئے کائنات کے اوپر اور اتنی زور سے ایک اٹیمپ میں یعنی کہ اس نے اتنا خوبصورت کام کیا کہ خوبصورت وہ آتا ہے سمجھتا ہوں کاف سے کدا کلر میں بھی ان میں کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ارائیگولر یعنی کہ وہ ایک خوبصورت نہیں تھا یعنی کہ ایک خوبصورت نہیں تھا یعنی کہ ایک فری اینڈ میں مطلب جیسے کیا ہوتا ہے اس کی کیا مطلب تھی اس کو کیا کہیں گے ہم اس کو آرٹ کہتے ہیں مصورانہ خطاتی کہتے ہیں نام اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ پر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کالیگرافیسٹ ہیں اس کی نفی کرتے ہیں اس کی نفی نہیں کرنے چاہیے اللہ کا دعام ہے مختلف چیزوں پر کائنات کے چیزوں پر لکھا نظر آتا ہے تو ایک آرٹس جو ہوتا ہے وہ خطاتی کے علاوہ پھر مصورانہ بھی استعمال کرتا ہے اس میں اپنی فیلنگ جیسے درخت بنے میں ہیں شجراتی خطاتی ہے جیسے مچھلیوں کے اوپر خطاتی کی مچھلیوں کا ذکر آیا ہے جیسے مساجد کے اوپر منار بن رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کا نام لکھ رہے ہیں مقدس الفاظ لکھ رہے ہیں اور ان کی بڑی حرمت ہے صحیح 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 چلیں بہت اچھی آپ نے ایک ڈسکشن کیا اس کو اور جو میرین جو ہمارا ٹاپک تھا جو خط سلس کے اوپر اس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے کمپلیٹ پوچھوں گا اور اپنے سٹوڈنٹس کو بھی بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ نیکس ویڈیو میں ہم کچھ اور بھی اس فن خطاتی کے اوپر بات کریں گے تو آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ اور میری طرف سے اور میرے تمام سٹوڈنٹس کی طرف سے آپ کو جو ہے ایک وشید آپ کی فیوچر کے لیے تو ٹھیک ہے جناب اللہ حافظ اللہ حافظ